نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہ قولی آج کا ہمارا صفحہ ہے ایک سو ستر وان سیونٹی سلح بہتر ہے عام طرح پر لوگ اس کو سلح پڑھتے ہیں تو اس کا اصل پروننسیشن جو ہے سلح سعاد اور لام کے اوپر جزم ہے سلح بہتر ہے قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نزا کی صورت میں یعنی جھگڑے کی صورت میں نزا قلب نزا سے کھینچا تانی کرنا دونوں فریق آپس میں سلح کر لیا کریں اور سلح بہتر ہے اور حرس انسانوں کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے یعنی ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے سورت النسا 128 کی آیت کا یہ مفہوم ہے یہ اصول انسانی زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے یعنی صرف شہر اور بیوی کے درمیان اس سلح نہیں بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ جب انسان کے تعلقات ہوتے ہیں تو ان میں جو کمی بیشی ہو جاتی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو ان تمام مواقع پر بھی یہ اصول کا آرامد ہوتا ہے خواہ اس کا تعلق گھر کے معاملے سے ہو یا باہر کے معاملہ سے خواہ وہ دو آدمیوں کا مسئلہ ہو یا پوری جماعت کا مسئلہ خواہ وہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو اجتماعی زندگی کے تمام نزائی معاملات کا یہی واحد حل ہے یعنی جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں گے اجتماعی زندگی یعنی اکٹھے رہنا مل جل کر زندگی بسر کرنا چاہے وہ گھر پہ ہو یا کسی ادارے میں ہو کسی جماعت میں ہو کسی ملک میں ہو قوم میں ہو یا بہت سی قوموں کے درمیان ہو تو اجتماعی زندگی کے تمام نزائی معاملات یعنی جھگڑے یا جھگڑوں والی باتیں جن باتوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے ان کا یہی واحد حل ہے یعنی سولوشن یہی ہے کہ لوگ جھگڑنے کے بعد اختلاف کے بعد باہم پھر ایک ہو جائیں سلح کی قابل عمل صورت صرف ایک ہے یعنی پریکٹیکلی سلح کیسے ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ معاملہ کے دونوں فریق اسٹیٹس کو یعنی موجودہ حالت پر آزی ہو جائیں یعنی جس کو جو ملا ہے یا جو بھی حالات ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیں اس میں واحد رکاوٹ حرس ہے کہ ہر بندہ اس پہ راضی نہیں ہوتا جو اس کے پاس ہے اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے معاملے کا ایک یا دوسرا فریق حرس میں پڑھ کر اسٹیٹس کو کو توڑنا چاہتا ہے بروقت ملے ہوئے پر راضی نہ ہو کر وہ مزید کو حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی ملنے میں کیا ہے صرف مال اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے کوئی پوزیشن ہے اہدہ ہے کوئی عزت ہے احترام ہے حق حقوق ہیں کوئی بھی چیزیں جو انٹینجیبل ہیں مثلا کیونکہ جب ہم ملنے کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مادی چیز ہے مٹیریل ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات شوہر بیوی کا حق نہیں دیتا یا بیوی شوہر کے لیے اس کی ایکسپیکٹیشن پر پوری نہیں اترتی جیسی آئیڈیل بیوی اس کو چاہیے تھی وہ ویسی نہیں یا ہمارے بچے ویسے نہیں جیسے ہم چاہتے تھے یا وہ ویسا نہیں پڑ رہے یا ہماری طرف ان کا ہماری عزت عدب احترام ویسا نہیں کرتے جیسا انہیں کرنا چاہیے یعنی کتنا ہی معاملے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی مثلا اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ جب بھی وہ گھر آئے بیوی اس کو پریش کھانا بنا کر دے اسی وقت اور ہو سکتا ہے کہ بیوی کی صحت خراب ہو یا وہ جسمانی طرف پر کمزور ہو یا وہ کام کرتی ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکتی ہو تو اب کیا ہے اب ظاہر اختلاف ہوگا ایک دوسرے سے شکایتیں ہوں گی لڑائی جھگڑے ہوں گے اور بالاخر طلاق تک نوبت آجے گی جو کہ عام طور پر ایسی شکلوں میں ہوتا ہے بعضوں کے چھوٹے چھوٹے باتوں سے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کسی ادارے میں ارگنائزیشن میں مثلا ہم کہیں پڑھ رہے ہیں اور یا ہمارا بچہ کسی سکول میں پڑھ رہا ہے اب اس کی جو کوئی ایک خاص سبجک ٹیچر ہے وہ اس کو پسند نہیں اس کی وجہ سے وہ سبجک میں انٹرسٹ لوز کر رہا ہے یا وہ کہتے کہ اگر میں فلان کلاس میں ہوتا فلان سیکشن میں ہوتا تو میں زیادہ بہتر پڑھتا لیکن اب وہ سیکشن میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کسی شخص کو مثلا ڈاکٹر بننے کا براہ شوق تھا اس کو میڈیکل کالیج میں داخلہ نہیں ملا یا ایسی طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمارا ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہم چاہتے ہیں یا ہم وہ چاہتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپس میں اختلافات لڑائی جھگڑے اور تعلقات کی خرابی شروع ہو جاتی ہیں کوئی خاص شخص مثلا کسی خاص عہدے پر کام کرنا چاہتا ہے اس کو وہ نہیں ملا کوئی اور ملا ہے تو اس کا پھر حل کیا ہے کیا انسان ناراض رہے لوگوں سے کیا کام میں انٹرسٹ چھوڑ دے یا کہے کہ میں تو یہ ٹولریٹی نہیں کر سکتا جب تک میری مرضی کے مطابق ہر چیز نہ ہو تو یہی مزاد جو ہے یہ سلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور پھر دونوں فریق انتہائی بے فائدہ طور پر لڑائی کو جاری رکھتے ہیں تو تو میں میں تقرار جھگڑا پساد یہاں تک کہ وہ اپنے ملے ہوئے کو بھی کھو دیتے ہیں بچے دور چلے جاتے ہیں شوہر ناراض ہو جاتے ہیں بیویاں گھر چھوڑ جاتی ہیں اور اسی طرح کے جابز چلی جاتی ہیں یعنی ہر جگہ پر پھر یہی صورت نظر آ رہی ہوتی ہے سلح کو اکثر لوگ نظائی معاملے کی سطح پر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جھگڑا ہو تو پھر سلح ہوتی ہے حالانکہ یہ ایک ثانوی درجہ کی چیز ہے سیکنڈری ہے زیادہ اہم اور زیادہ قابل لحاظ بات یہ ہے سلح آدمی کے لیے نئے عمل کا دروازہ کھولتی ہے سلح کے بعد آدمی کو اپنا سفر جاری رکھنے کا راستہ مل جاتا ہے یعنی کام چلتا رہتا ہے زندگی کی گاڑی رواں دواں رہتی رہے نزا کی حالت سفر حیات کو روکتی ہے ان انسان کے لیے پھر عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کام نہیں ہو سکتا اور سلح کا معاملہ زندگی کے رکے ہوئے سفر کو اثر نو جاری کر دیتا ہے یعنی کاموں میں پھر رکاوٹ نہیں ہوتی سلح کوئی پسپائی نہیں کیونکہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دوسرے سے بدلہ نہ لیا انتقام نہ لیا یا اس کو کوئی ٹورچر نہ دیا تو شاید پھر میں نیچہ ہو جاؤں گا دوسرا مجھے حکیر سمجھے گا کہتے سلح دراصل پریکٹیکل وزڈم عملی حکمت کا دوسرا نام ہے یعنی ایک دوسرا راہ اختیار کرنا ہے سلح حقیقت واقعہ کا اطراف ہے یعنی جو حالت ہے اس وقت میری اس پر راضی ہونے کا نام ہے سلح کا مطلب جذباتی مواقع پر غیر جذباتی فیصلہ لینا ہے سلح یہ ہے کہ نظائی معاملات میں آدمی انانیت کا شکار نہ ہو یعنی صرف اپنی ذات اور میں ہی کے اوپر قائم نہ رہے وہ کسی چیز کو اپنے لئے بنائے کہ میری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے اس لئے مجھے یہ غلط رستہ اختیار کرنا ہی کرنا ہے وہ ہمیشہ تدبر اور انذبات کا طریقہ اختیار کرے نہ کہ جذباتیت اور اشتعال کا تدبر مطلب پلاننگ کے ساتھ چلے انذبات یعنی ڈسپلن کے ساتھ ایموشنل ہو کر اور بھڑک کر اور غصے میں ایسے طریقے نہ اختیار کرے تکراؤ عمل کا دروازہ بند کرنے والا ہے اور سلح عمل کا دروازہ کھولنے والا اس طرح انسان کی زندگی بہتر طریقے پر پروڈکٹیو ہوتی ہے ادرواز یہ ہے کہ انسان جھگڑوں پر پڑھ کر کسی بھی کام کا نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ